بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستوں اسلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سن 2030 میں رمضان کا مہینہ کب شروع ہوگا یعنی اس بار سن 2030 میں رمضان کب ہے اور رمضان کا چاند کب ہوگا پہلی ترابی کب پڑھی جائے گی پہلا روزہ کب رکھا جائے گا انگریزی کی تاریخ کونسی ہوگی اور دن کونسا ہوگا دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب جانکاری ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ رمضان کا چاند کب ہوگا پہلا روزہ کب رکھا جائے گا اور پہلی ترابی کب پڑھی جائے گی دوستوں بیڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارس ہے کہ بیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کیجئے گا دوستوں چلتے ہیں بیڈیو کی طرف پیارے دوستوں رمضان شریف کا مہینہ ساوان کے مہینے کے بعد آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ رمضان المبارک اسلامی سال کا نوبا مہینہ ہے دوستوں سن دوہزار تیس میں رمضان کا پہلا روزہ کب ہوگا اس کے لئے ہم نے بہت سارے اسلامی کلنڈر دیکھیں اور گوگل پر بھی سرچ کیا ہے یہ سب کرنے کے بعد ہم آپ کے لئے یہ ایک اسپیسل بیڈیو بنا رہے ہیں دوستوں بہت سارے اسلامی کلنڈروں میں رمضان المبارک کی تاریخ یہ بتائی گئی ہے کہ اس بار کا پہلا روزہ انگریزی کے مارچ کے مہینے میں ہوگا اسلامی کلنڈر کے مطابق انتیس سابان یعنی کی بائیس مارچ بدھ کے دن رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا یعنی کی بائیس مارچ کو چاند رات ہوگی ترابی پڑھی جائے گی اور سہری بھی کھائی جائے گی اور انشاءاللہ تیس مارچ کو برو جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں جو تاریخ ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ تاریخ کوئی فکس تاریخ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ صحیح تاریخ چاند نکلنے کے بعد ہی معلوم ہو پائے گی چاند ایک دن آگے یا پیچھے بھی دکھائی دے سکتا ہے تو دوستوں یہ بات تو چاند کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ چاند ایک دن آگے یا پیچھے بھی دکھائی دے سکتا ہے ہم نے یہ تاریخ آپ کو اسلامی کلنڈر کے حساب سے بتائی ہے اگر چاند ایک دن آگے یا پیچھے ہوا تو رمجان کی تاریخ بھی ایک دن آگے یا پیچھے ہو سکتی ہے اس لیے آپ اس ڈیٹ کو فکس نہ سمجھیں پیارے دوستوں ہمیں امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں بیڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں تک سیر ضرور کیجئے گا دوستوں اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ زاریہ ہے اور اس کا عذر اللہ تعالیٰ دیتا ہے دوستوں پھر ملتے ہیں ایک اور نئے بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو